ادالتی اصلاحات پر تین بڑی سیاسی جماعتیں ایک ہو گئیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یوائی کا آئینی ترمیم پر ڈیٹ لاک برقرار تینوں جماعتیں آئینی ترمیم سے مشاورت مزید کریں گی اور مولانا فضل رحمان کہتے ہیں ادالتی اصلاحات پر اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے دیگر نقاط پر اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں بلاور پرٹو نے کہا پیپلز پارٹی جے یوائی کے بعد نون لیگ میں اتفاق رائے ہو چکا ہے مناسب وقت پر مجاوزہ ترمیم کو دونوں ایمانوں سے پاس کرائیں گے اس حق دار بولے آئینی ترمیم کے بقیہ نقاط پر بھی پیش رفت ہو جائے گی انصاف میں تاخیر کے مطبازی نظام میں تبدیلیاں کی جائیں گی آئینی ترمیم کی منظوری کی کوششیں مزید تیز کر دیگائیں وزیراعظم نے عرقین قومی اسمبلی کا آج زہرانے پر سب کو مدعو کر دیا شہباز شریف عرقین اسمبلی کو نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے اعتماد پر لیں گے اور ضروری ہدایات بھی دیں گے مسلم نقنون نے تمام عرقین اسمبلی کو حاضری اقینی بنانے کی ہدایت کی آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اسلاس جاری چیرمن کمیٹی خرشید شاہ اسلاس کی صدارت کر رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور صاحب زادہ حامد رضا اسلاس میں شریف سینیٹر الفان صدیقی اور اجاز الحق کی بھی شرکت سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست خارش کر دی جیپ جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی ضروراہی نے تین نکٹی بینچ نے سمات کی سپریم کورٹ نے درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر کیس خارش کیا حامد خان نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی صدا کی تھی میمبرز پاکستان بار کامسل کی جانے سے آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا قومی ازاملی کا اجلاس پیکر آیا سادک کی زیرے صدارت شام چار بجے ہوگا اجلاس کا دس نکاتی ایجنڈا جاری آنی ترمیم ایجنڈے میں شامل نہیں ذرائع کہتے ہیں کہ ترمیم ایجنڈے پر نہ ہونے پر بھی ایوان کی اکثریت رائے سے پیش کی جا سکتی ہیں وفاقی وزیر پالیمانی عمور قومی کمیشن برائے خواتین ایکٹ میں ترمیم قبل پیش کریں گے وفاقی وزیر ہاؤزنگ اینڈ ورکس پاکستان انٹرا سٹریکچر ڈیویلپمنٹ اینڈ ایسٹس مینجمنٹ آتھارٹی کے قیام کا بل پیش کریں گے وفاقی دال حکومت نے غیر میاری تعلیم پر توجہ دلاو نوٹس بھی پیش کیا جائے گا صدر مملکت نے آج سے پہلے تین بجے سینٹ کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے سینٹ میں مسلم نکدون کی پالیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا سینٹر عرفان صدیقی صدارت کریں گے اجلاس دو پہلے دھائی بجے ہوگا نون لیگ کے پالیمانی لیڈر سینٹر عرفان صدیقی نے تمام مسلم لیگ کی سینٹرز کو ایک دن پہلے ہی اسلام آباد میں طلب کر لیا تھا چنہائی داون تنظیم کے رکن ممالک کا نئے اقتصادی ڈائلوگ پر اتفاق فارم کا ایشیا اور یورپ کے مابین اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور غیر امتیازی اور شفاق تجارتی نظام کی ضرورت کا مطالبہ ایسی او کے تئیس میں اسلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری گرین ڈیویلپمنٹ ڈیجیٹل ایکانومی تجارت، سرمایہ کاری، ٹکنالوجی کے شعبوں میں رکن ممالک کے استعداد کار کو بڑھانے پر اتفاق فارم نے غیر امتیازی اور شفاق تجارتی نظام کی ضرورت پر بھی زور دیا فارم کی اختلفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت ایسی او اور رکن ممالک نے تنظیم کے بجٹ کی بھی منظوری دی شنگھائی دامن تنظیم کے سربراہی روس کے سپورٹ کر دی گئی روز ایسی او کی سربراہی دوہزار پچیس تک سنبھا لے گا اسلام آباز سے ریپوٹ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جائے شنکر نے وزیر خارج آئی ساکھدار اور پاکستانی عوام کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم شہباز شریف سے روسی حمن سب کی ملاقات دو بزرہ آزم نے دو طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر تبادلائے خیال کیا گزرشتہ دو دہائیوں کے دوران پاکستان اور روس کے مابین تعلقات کی مصبت سمت پر اتمنان کا اظہار ملاقات میں تجارت، سنت، توانائی، علاقائی روابط، سائنس، ٹکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں مضبوط باتشیت اور تعاون کو پیروک دینے پر اتفاق وزیراعظم شہباز شریف نے برک میں پاکستان کے لیے تعاون پر روسی وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا ایسی او کانفرنس سے نشت کو فوائد حاصل ہوں گے وزیراعظم کی تمام ممالک کی خیادت کے ساتھ ملاقات سودمند ثابت ہوئیں آئینہ آنے والے دنوں میں خوش خبریاں ملیں گی وزیراعظم اطلاعات عطا تارک کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں آکسپورڈ یونیورسٹی نے بانی پی ٹی آئی کو امید باروں کی فیرس میں شامل نہیں کیا محضب ماشروں کے اندر قانون و آئین کی بالا دستی ہوتی ہے مخدمات میں ملوث اپرات کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی وفاق کے چاروں اسپتالوں میں ایک مریض ایک آئی ڈی کے نفاظ کا فیصلہ ہر مریض کے پاس ایک باہت منفرد آئی ڈی ہوگی تمام ٹیسٹ کے نتائج اور تشخیص ایک ہی آئی ڈی سے منسلک ہوں گے مریضوں کی تمام تاریخ بشمول ٹیسٹ اور عدیات کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کیا جائے گا کراچی کی مقامی عدالت میں بچوں کی سمگلنگ کا مخدمہ عدالت نے ساری برنی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ساری برنی کو امریکہ سے واپسی پر کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا کراچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن سیکٹر 11 کے قریب ڈاکو کی فائرنگ پولیس اہرکار شہید ایک راکیر زخمی جب آبی فائرنگ میں ایک ڈاکو بھی مارا گیا دوسری طرف نیو ٹام تھانی کی حدود میں ڈکیتی کی واردات چار ڈاکو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کی کار لے اڑے سیسٹری بھی فوٹیج منظر عام پر آگئی مقدمہ درج ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے عدالتی اصلاحات پر تین بڑی سیاسی جماعتیں ایک ہو گئی ہیں نون لیک پیپلز پارٹی اور جے گوائی کا آئینی ترامیم پر ڈیٹ لوگ برقرار ہے تینوں جماعتیں آئینی ترامیم سے متعلق مزید مشاورت کریں گی مولانا فضل احبان کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات پر اتفاق رائے حاصل کر چکے ہیں دیگر نقاط پر اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں بلاور پھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی جے گوائی کے بعد نون لیک میں اتفاق رائے ہو چکا ہے مناسب وقت پر مجاوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے اساقڈار بولے آئینی ترمیم کے بقیہ نقاط پر بھی پیشت ہو جائے گی انصاف میں تاخیر کے متوازی نظام میں تبدیلیاں کی جائیں گی ریپورٹ دیکھیں آئینی ترمیم کی منظوری کی کوششیں تیز کر دی گئیں ہیں وزیراعظم نے عرقین قومی اسمبلی کو آج زہنانے پر بلا لیا ہے شہباز شریف عرقین اسمبلی کو نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے اعتماد پھلیں گے اور ضروری ہدایات بھی دی جائیں گی مسلم لیک نون نے تمام عرقین اسمبلی کو حاضری اقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے سینین اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں مختلف بلز پیش کیے جائیں گے سیاسی صورتحال سے متعلق مزید جانے کے ہماری نمائندے توصیب باسی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں توصیب کیا اپ ڈیٹ کریں گے آپ ہمیں آج پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی اور سینینٹ کے اجلاس منعقد ہونے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس چار بجے رکھا گیا ہے جبکہ سینینٹ کا اجلاس تین بجے شروع ہونا ہے آج اجلاس شروع ہونے سے قبل پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے تمام ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کے عزاز میں یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی زہرانے کا بھی احتمام کیا گیا ہے لیکن کل رات کی درائیونٹ کی جو مشاورت ہوئی ہے بڑی تین سیاسی جماعتوں کے بعد اچانک یہ بتایا گیا کہ جو فاقی کبینہ کا اجلاس ہے وہ آج ملتوی کر دیا گیا آج کا فاقی کبینہ کا اجلاس اس حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ اگر فاقی کبینہ کا اجلاس صبح کے وقت میں ہو جاتا ہے اور جو آئینی ترمیمی بل ہے وہ اگر اس کی منظوری فاقی کبینہ سے لے لی جاتی ہے تو فیرل گورنمنٹ جو ہے وہ آج ان دونوں ایوانوں میں یہ بل پیش کرنے کی پوزیشن میں تھی لیکن چونکہ اب فاقی کبینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے تو کبھی امکان ہے بلکہ یہ شور ہے کہ آج کے دن میں سینیٹ اور قومی اسمبلی میں یہ بل پیش نہیں کیا جا رہا تہاں حکومت فاقی حکومت جو ہے وہ اپنی برپور کوششوں میں ہے کہ وہ اپنی اجزی برتی جو ہے وہ حاصل کر لے اور اس کے بعد دونوں ایوانوں سے یہ بل منظور کروایا جا سکے قومی اسمبلی میں جو فاقی حکومت ہے اس کو اس آئینی بل کی منظوری کے لیے دو تہائی ایکسٹیت چاہیے اس کے لیے دو سو چوبیس ووٹ درکار ہیں جس کے لیے ابھی تک فاقی حکومت کے پاس دو سو پندرہ ووٹ ہیں جبکہ سینیٹ میں فاقی حکومت کو یہی آئینی ترمیم دو تہائی ایکسٹیت سے منظوری کے لیے جو ووٹ درکار ہیں وہ چو سٹھ ہیں اور اس کے پاس ابھی تک جو تعداد موجود ہے ووٹس کی جو اس کے حمایتی ووٹس ہیں ان کے تعداد چو ون بتائی جا رہی ہے حکومت ابھی تک ان کوششوں میں ہے کہ وہ اپنی عدد برتی جو ہے وہ حاصل کر لے اور اس کے بعد ان دونوں ایوانوں میں یہ بل پیش کیا جائے اور جس کے بعد یہ منظوری فاقی حکومت ان دونوں ایوانوں سے دو تہائی ایکسٹیت سے منجوزہ جو چھبیس وی آئینی ترمیم ہے اس کی منظوری حاصل کرے چھیک ہے بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے توصیف چھبیس وی آئینی ترمیم کے منظوری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے پیپلز پارٹی کے خودشی اشار اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے سینئر رہنما اسپیکش شرکت کیے ہوئے ہیں اس اجلاس کی تفصیلات آمنہ جنجوہ سے ہم لیتے ہیں آمنہ کیا ڈیٹیلز ہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر چھتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہوئے پر چھتی کمیٹی کے لیے خوشی اشاریوں میں اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائنزان جویں سخت اجلاس میں موجود ہیں آج پھر جو آئینی ترمیم کے معاملے پر جو ڈرافٹ ہیں شیئر کیے گئے ہیں دیگر جماعتوں کی طرف سے ان پر ڈسکشن ہوگی جو عمر ایوب ہیں پر اس سے پی ٹی آئی کی ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اب تک کوئی بھی ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا ان کی جانب سے ہی کہا گیا کہ بھانی پی ٹی آئی کے ساتھ جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہم ڈرافٹ شیئر نہیں کریں گے پی ٹی آئی کا جو ہمارے پاس مکمل طور پر تیار ہے ہمارے پاس موجود ہے لیکن کمیٹی کے حوالے ہم تب ہی کریں گے جب ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ در پہلے کمیٹی میں جاتے ہوئے شاہر احمان صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے